اسلام علیکم ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں کہ ان کی نیٹ ورد بتائی جاتی ہے کارز کی کلیکشن کتنی ہے وہ بتائی جاتی ہے ان کے گھر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو اب ریسرچ جو ہے جن کا چینل ہے انہوں نے کی ہوتی ہے زائر سی بات ہے تو وہ ان کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے کتنی ریسرچ کی ہے اور کیا اوٹھینٹیسٹی ہے اس میں وہ تو آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں بارل کچھ باتیں ہمیں بھی پتا ہے کیونکہ ایسرک کی بہت بار ہم نے کارز بھی دیکھی ہیں نیٹ ورد بھی دیکھی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مطلب ریچسٹ ایکٹر ہیں دنیا کے تو فیصل انفو چینل کا نام ہے جن سے ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ سے کریں گے ڈسکشن آج کی سبردست ویڈیو مم بولی ووڈ کے کینگ شارو خان اور ساؤتھ ہنڈیا کے باکمال ایکٹر پر پاس کی لائسٹل کا اپس میں کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ان دونوں ایکٹرز کا شمار نہ صرف بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے چند بیترین ایکٹرز میں کیا جاتا ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کو نوکسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پرواز کی لائف ٹیوری کے بارے میں پرواز کی پیدائیس 23 اکٹوبر 1989 کو چینلائی میں ہوئی اور دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے پنتالیس سال ان کا اصل نام ہے اپلا پتی وینک کارٹا سوریہ نائران پرواز راجو لیکن پوری دنیا انہیں پرواز کی نام سے جانتی ہے پرواز نے اپنے سکول کی تعلیم دی این آر سکول جنائی سے مکمل کی اور اس کے بعد اپنے کالج کی ڈگری نالینڈا کولی حضراباد سے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے ایکننگ سیکھنے کے لیے ستیہ نن فلم انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا اور اپنی ایکننگ کا کورس مکمل کرنے کے بعد دوزر دو میں پرواز نے فلم ایشور سے اپنے کریئر کے شروعات کی لیکن بد قسمتی سے ان کی پہلے ہی مووی کچھ زیادہ نہ چل سکی اور یہ مووی فلاک ہو گئی اور اس کے بعد پرواز دوزر تیمیں ورشا مووی میں نظر آئے اور اس مووی کو کافی پسند کیا گیا اور اس کے بعد پرواز نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک سپر ایٹ موویز دیتے گئے اگر بات کی جائے ان کی چند مشہور موویز کی تو ان میں بلہ ایک نیرنجن ڈارلنگ میسٹر پرفیکٹ اور ریبل جیسی موویز شامل ریبل اور بلہ میں نے سنا ہوا شرورت میں اضافہ تب ہوا جب وہ دوزر پندرہ میں فلم باہو بلی میں نظر آئے اور اس مووی نے کامیابی کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے اور اس مووی میں پرواز کی ایکنگ کو بہت پسند کیا گیا جس سے ان کی شرورت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا اور اس کے بعد ان کی مووی باہو بلی ٹو بھی ریلیز کی گئی اور اس مووی کو بھی کافی پسند کیا گیا اور اس کے بعد دوزر انیس میں پرواز نے بولی ووڈ فلم ساہو میں کام کیا اور اس مووی کو بھی بہت پسند کیا گیا اور اس وقت پرواز کی شرورت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا شمار نہ صرف ساؤتھ ہنڈیا کے بلکہ پوری عشق کی چند بہترین ایکٹر میں کیا جاتا ہے جن کی شرورت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں شارو خان کی لائف ٹوری کے بارے میں شارو خان دو نومبر 1965 کو دلی میں پیدا ہوئی اور دو اور دیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 58 سال شارو خان کا اثر نام ہے عبد الرحمان لیکن بعد میں ان کا نام تبدیل کر کے شارو خان رکھ دیا گیا اس کی لائفہ شارو خان کو ایسا کے کنگ خان اور بادشاہ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے شارو خان پروفیشنس ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروڈیوسر بھی ہیں شارو خان نے اپنے سکول کی پڑھائی ایسٹی کولمبیا سکول دلی سے حاصل کیا اور اس کے بعد ہنس راج کولج ممبئی سے اپنے کولج کی ڈگری کو مکمل کیا اور گھر میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری شارو خان کے سر پر آگئی یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ پوری دنیا شارو خان کو ایک زبردست ایکٹر کے طور پر جانتی ہے لیکن شارو خان نے اپنے کریئر کے شروعات فلموں سے نہیں بلکہ ٹی وی سیریل سے کی تھی اور ان کے پہلے ڈرامے کا نام تھا دھیل دریہ جو کہ 1988 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس کے بعد 1990 میں ان کا ڈرامہ فوجی ریلیز ہوا جس میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا ایک انٹرویو میں شارو خان کا کہنا تھا کہ مجھے شروع میں فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا اور میں اپنے ٹی وی کریئر میں بہت خوش تھا لیکن جب 1990 میں ان کی ماں کی موت ہوئی تو میں نے فلموں کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا شارو خان کی پہلی مووی کا نام تھا دیوانہ جو کہ 1992 میں ریلیز کی گئی تھی اور ان کی زبردست ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں بیس ڈیبیو میل ایکٹر کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس کے بعد شارو خان 1993 میں فلم چماتکار میں نظر آئے لیکن اس فلم کو کچھ زیادہ پسند نہ کیا گیا اور اس کے بعد 1993 میں ان کی فلم بازگی رہ گیا اور اس مووی کو کافی پسند کیا گیا اس کے بعد شارو خان فلم ڈر میں ایزے ویلن نظر آئے اور ان کی اس نیگٹیو رول کو بھی بہت پسند کیا گیا اور اس کے بعد شارو خان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اگر شارو خان کی سب سے مشہور مووی کی بات کی جائے تو وہ تھے دلوا کے دلیل جائے اس مووی کو اگر دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مووی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس کا انتاظہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ مووی ہر روز بقائدہ انڈین تھئیٹرز میں پچھلے تیس سالوں سے دیکھی جا رہی ہے شاروخان کا شمار ایک بہترین ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایوارڈ لینے والے ایکٹر میں بھی کیا جاتا ہے شاروخان اپنے پورے کیری میں تقریباً 300 ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں جن میں 15 فلم فیر ایوارڈ 17 سکرین ایوارڈ اور 6 آئی فائی ایوارڈ شامل ہیں بیسو تو شاروخان بہت سے موویز میں نظر آ چکے ہیں لیکن اگر ان کی چند مشہور موویز کی بات کی جائے تو ان میں دیو داس محبتیں ویر ذرا مائی نیم از خان اور چننائی ایکسپریس جیسی موویز شامل ہیں اور ہر آم ایٹر کی طرح شاروخان بھی بہت سے موویز میں فیل ہو چکی ہیں اگر ان کی چند فلوپ موویز کی بات کی جائے تو ان میں چمت کار یہ ہے انڈیا انگلیش پاپو دیسی میم اور چاہت جیسی موویز شامل ہیں اب باز کر لیتے ہیں پر باز کے ہاؤس کے بارے کیا خیر وہ رہتے کہاں ہیں تو پر باز اپنی فیملی کے ساتھ جوبلی ہیل سے ہیدر آباد میں رہتے ہیں اور ان کے اس گھر کی قیمتہ ساٹھ کرونا پہ ان کے اس گھر کی چانتہ ساویر آپ سکوین پر دیکھ سکتے ہیں یہ واقعی میں ان کا ہے کہ نہیں ہے اب آپ پتہ نہیں اندر سے تو نہیں پتہ باہر تو وہ کھڑے ہوئے تھے اب باز کر لیتے ہیں شارو خان کے ہاؤس کے بارے میں منت تو شارو خان اپنی فیملی کے ساتھ دلی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور ان کے اس گھر کو پوری دنیا منت کے نام سے جانتی ہے اور اس گھر کی قیمت ہے دو سو کروڑ پہ ان کے گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اب ان کا ہے کہ نہیں اندر سے مجھے نہیں پتہ یا کسی کے بھی کسی بھی گھر کی ہے لیکن ظاہر سی بات ان کا گھر بھی اس سے کام نہیں ہوگا بات کر لیتے ہیں پرواز کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجیدہ اینوور کریسٹا اور اس کار کی قیمت ہے پچیس لاکھ رو پہ نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ بی ایم وی فائیو ٹوہنٹی ڈی اور اس کار کی قیمت ہے پینسٹ لاکھ رو پہ نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ جیگوار ایکس ایل آر اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ رو پہ اچھا جیگوار بھی ہے نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ رینج روبر ہر کسی کے پاس ہے ہر ایکٹر کے پاس رینج روبر نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ رولز روز گوشت اور اس کار کی قیمت ہے پانچ کروڑ پچیس لاکھ رو پہ رولز روز گوشت کی بارہ کروڑ نہیں تھی پرائس اور نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ لنبر گین ایوینٹر ڈار اور اس کار کی قیمت ہے چھے کروڑ پہ جو کہ ان کی خریدی کے ہی سب سے مہنگی کار ہے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بائکس کا بھی بہت شوق ہے یہ بڑی مہشور ہے اور اس بائک کی قیمت ہے تین لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ سوزوکی انٹرو ڈر اور اس بائک کی قیمت ہے دس لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ سوزوکی ہائے بیسٹ اور اس بائک کی قیمت ہے پندرہ لاکھ روپے اور نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ کباسہ کی نیچہ ایشتو اور اس بائک کی قیمت ہے تیس لاکھ روپے سیاہ خوبصورت ہے یہ تو عمل ہے بہت بار بتا ہے شاروخان کے نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ رالز روز فینٹم اور اس کار کی قیمت ہے یہ لیٹر سٹین کی آج کل اس میں پھرتے ہیں فینٹم میں نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ بوگاتی ویرون اور اس کار کی قیمت ہے تیرہ کروڑ پہ جو کہ ان کی خریدی گئی سب سے مہنگی کار ہے نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ بینٹلی کونٹینٹل جیٹی اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ پہ نمبر سات پر ان کے پاس مجیدہ ہنڈائی کریٹا اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے اور نمبر آٹھ پر ان کے پاس مجیدہ ٹویوٹا لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے اب بات کے لیتے ہیں پرباس کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے انتیس ملینڈ ڈالر جو کے روپیز میں بنتے ہیں تقریباً دو سو سنتیس کروڑ پہ اس کے علاوہ پرباس کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تقریباً تیس سے پینتیس کروڑ پہ چارج کرتے ہیں سو کروڑ لیا نیٹ ورث شاروخان کا شمار بولی ووڈ کے سب سے ریچسٹ ایکٹر میں کیا جاتا ہے شاروخان کسی بھی مووی میں ایکٹنگ کرنے کے تقریباً ساٹھ کروڑ پہ چارج کرتے ہیں اور دوزر تیس کے حساب سے شاروخان کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے سات سو ملینڈ ڈالر جو کے روپیز میں بنتے ہیں تقریباً چھ ہزار کروڑ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور کافی حد تک ہمیں پتا تھی لیکن پربھاس کا ریل نیم نہیں مجھے پتا تھا سیوٹی نائن میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور جو ان کا نام بتایا گیا ہے بہت لمبا نام اپلاپتی وینکٹا سوریا نرائن پربھاس راجو انہوں نے صرف پربھاس ان کا شو ہمیں ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اصار کے کا ریل نیم ہے وہ پہلے عبدالرنگمان تھا عبدالرنگمان تھا ساروخ خان کا بھی ریل نیم انہوں نے بتایا بعد میں ساروخ شاروخ خان پڑھا اور پربھاس کی فلم بلہ یا جس طرح انہوں نے تمنا کے ساتھ ایک فلم تھی اس کی بات کی وہ میں نے بھی ان کا بہت بات سنا تھا اور ہاں اس کے بعد پھر بہو بلی سے تو پھر کبھی پربھاس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں اور ایس آر کے انہیں بازیگر اور ڈر کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ایس آر کے انہیں کبھی چاہت نہیں کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں پاورٹی میں تھا جب میں انڈسٹری میں آیا تھا اور میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا واقعی میں زیرو سے اور ایک گانے کے سامنے انہوں نے کہا تھا جب میں نے منت کو دیکھا تھا تو میں نے سوچ دیکھا کہ یہ میں خریدوں گا اور آج کو خرید ییس باس کا ایک فوٹو ہے بڑی وائرل اگر آپ دیکھیں منت کے بلکل سامنے ایس آر کے گاڑی میں کے اوپر بیٹھے ہیں اور پیچھے منت ہے اور یہ انسپائر کرتی ہیں یہ چیزیں اور اکشے کمار نے جس دیوار پہ بیٹھ کے اپنا پورٹ فولیو کے لیے شوٹ کرایا تھا وہ ان کے بنگلے کی دیوار ہے آج وہ بنگلہ ان کے پاس ہے اس دیوار پہ ان کو بیٹھ کے شوٹ کرانے کے لیے بھگا دیا گیا تھا تو یہ انسپائر کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اگر وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے لیکن ایک بات ہے کہ آج کل لوگ جلدی کر جاتے کہ اس نے اتنے ٹائم میں کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے اگر ہم یہ سمجھ جائے نا ہر کسی کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے تو وہ ٹائم فریم اگر کسی نے بیس سال کے انہوں نے سکسس لے لی تو شاید دوسرہ پچیس ملے تیسرہ اٹھائیس ملے تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں لیکن محنت کرنا زوری ہے تو دونوں بھی محنتی ہیں اور دونوں کو اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے جو بھی ان کے پاس گاڑیاں ہیں گھر ہیں یا دولت ہے وہ ان کی محنت کا پھل ہے بارل یہ کافی انفرومیٹیو تھی اور اس میں جو آپ کریکٹ کرنا چاہے تو ہمیں کیجے گا جو گھر کا انٹیرین انہوں نے دکھایا وہ مجھے تھوڑا سا پیلنگ آ رہی وہ مجھے نہیں اب پتا کہ ریال تھا کہ نہیں منت ہم نے کچھ فلمز میں دیکھا اگر آپ نے فین دیکھی مووی اس میں منت اندر سے دکھایا گیا تو منت بڑا پیارا اس میں شاروخان کا پورا ریک ہے جس میں ان کے سارے اوارڈز ہیں بارل دیچھٹیں ریکشنٹ کر آپ کو اچھا لگا تو شاید کرلو شاید کرلو انشاء گرنا پہ پولو کر سکتے ہیں لئے چھوٹا سٹوئی اور اپڈیٹس کیلئے اسی طرح ہم آپ کے لئے لئے نئے اور دیپنٹ دیپنٹ اپڈیٹس دیلی تب تک لئے رکھیں اپنا دیچھٹا اللہ